اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں کوئیت کی کچھ بڑی خبر جو آ رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ ضرور سے دکھیں پہلی اپ ڈیٹ دوستو یہ ہے کہ کوئیت میں جسا کیا بھی آپ لوگ پتے ہیں کہ جو چکنگ ہے وہ کافی زیادہ چلے ہیں لیکن یہاں پر ایمو آئی کی طرف سے ایک نئے اپ ڈیٹ جاری کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ ابھی پھر حال جو تپتیس ہے وہ روکی جارہی ہے نہیں جو چکنگ ہے وہ ابھی پھر حال روکی جارہی ہے کیونکہ جو جیلوں میں بند قیدی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے اور جو ایمو آئی کے منسٹر ہیں تھائمر علی انہوں نے کہا ہے کہ جیل کے اندر جو ہے وہ زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہونی چاہیے نیتو کرونا بڑھنے کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جائے گا تو اس لئے یہاں پر ایمو آئی کے طرف سے اعلان یہ کیا گیا ہے کہ ابھی پھر حال جو کوئیت کے اندر موجود اللیگل طریقے سے لوگ ہیں ان کو ابھی پھر حال پکڑا نہیں جائے گا جب کوئیت ائرپورٹ نورمل طریقے سے اوپن ہو جائے گا اور جو لوگ گرابتار کیے گئے ہیں ان کو کوئیت سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد ہی دوبارہ سے پھر گرابتاری جو ہے وہ شروع کی جائے گی تو یہ ایک تھوڑی سی رہاد بھری خبر ہے اسے تمام لوگوں کے لئے جو کوئیت کے اندر اللیگل طریقے سے رہتے ہیں کام کرتے ہیں ابھی وہ چیکنگ سے بس سکتے ہیں کیونکہ ابھی کوئیت کے اندر چیکنگ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی اس کے ساتھ یہ اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے اندر جن کی عمر ساٹھ سال یا ساٹھ سال سے زیادہ ہے ان کا جو ورک پرمیٹ ہے وہ ابھی رینیو نہیں کیا جا رہا ہے ان کا ابھی ہولڈ پر رکھا ہوا ہے کیونکہ اپڈیٹ کے مطابق ہوتا ہے یہ جا رہا ہے کہ ابھی ان کا جو کس طریقے سے رینیو کیا جائے گا کیا طریقہ ہوگا اس حوالے سے بھی تک کوئی بھی فیصلہ کیبنٹ کی طرف سے نہیں لیا گیا ہے جیسے ہی کوئی فیصلہ لے لیا جاتا ہے کہ ان کا انسورنس ورک پرمیٹ فیس یا پھر باقی ان کا کیا روٹ سے کیا ریگولیسنس ہوگا وہ جاری کرنے کے بعد ان کا جو ورک پرمیٹ ہے ریسیڈنس ہے وہ رینیوال کیا جائے گا اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ فل کپسٹی کے ساتھ اوپن ہونے کے لیے تیار ہے کوئیت ڈی جی سیے کے جو ڈریکٹر ان کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ فل طریقے سے اوپن کرنے کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ پوری کل لی گئی ہیں بس کیبنٹ کے فیصلے کا انتجار ہے کیبنٹ جیسے ہی فیصلہ دیتی ہے تو پھر ائرپورٹ پر جو ہے وہ نورمل طریقے سے لوگ آ جا سکتے ہیں فلائٹوں کی جو تعداد ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھا دی جائے گی تو یہ ایک اچھی خبر ہے جیسے ہی کوئیت ائرپورٹ سری لنکا نیپال وگرہ سے آ رہے ہیں ابھی ان کا جو ٹکٹ پرائس ہے وہ کافی زیادہ رہتا ہے انساءاللہ پھر وہ کم ہو جائے گا کیونکہ فلائٹوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھا دی جائے گی اور فلائٹوں کے اندر جو مسافروں کی تعداد ہے وہ بھی بڑھا دی جائے گی اس کے بعد لوگوں کی جو ٹکٹ پرائس ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جائے گی تو جیسے ہی اس حوالے سے کوئی کیبنٹ کی طرف سے اپ ڈیٹ یا جانکاری آتی ہے تو پھر انساءاللہ آپ کو جرور سے اپ ڈیٹ کر دیں گے کیونکہ ڈی جی سی ایکی طرف سے صاحب کہا گیا ہے کہ ہم بلکل پوری طریقے سے تیار ہیں بس کابنٹ کا جسے ہی فیصلہ آتا ہے تو پھر اس پر عمل جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا تو آج کی ویڈیو دوستو اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندہ ہی ہو یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں چنل پر نئے ہو چنل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئیت کے حوالے سے جو بھی تیارترین اپ ڈیٹ تیارترین جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت سکریہ